اسلام علیکم کمپیٹی اگزائم ایسپرینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے جی ایک نئی ویڈیو میں اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے جی پاکستان افیرز آپ لوگوں نے جی پاکستان افیرز کو کس طرح تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہائی ایکس مارکس کیسے اپٹین کیے جائیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ٹیکنیکس اور کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کو فولو کرتے ہوئے آپ لوگ پاکستان افیرز میں 65 پلس مارکس حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ سی ایس ایس کا ایکزائم ہو چاہے وہ پی ای ایس کا ایکزائم آپ لوگ پاکستان افیرز میں 65 پلس مارکس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میری بتائی ہوئی ٹیکنیکس کو فولو کریں گے ٹھیک ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ لوگوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک پاکستان کی پری پارٹیشن ہسٹری کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا تیار کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس میں کچھ گینے چنے ٹوپکس ہیں ان کو تیار کرنے سے آپ لوگوں کے تقریباً دو سوال تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جی سب سے پہلے جی 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس آتا ہے یہ پہلا سوال ہے ٹھیک ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد جی سر سید احمد خان کی سروسیز ٹھیک ہے اور علیگر یونیورسٹی کا قیام ٹھیک ہے اس کے بعد جی پارٹیشن آف بنگال ٹھیک ہے اس کے بعد جی سیملا ڈیپوٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد جی 1916 میں اس سے پہلے جی منٹو مارلے جو ہے اس کے ریفارمز اس کے بعد جی 1916 میں جی آپ چلے جائیں تو لکھنو پیکٹ اس کے بعد جی نہرو رپورٹ اور قائد آزم کے پوائنٹس 14 پوائنٹس ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ آ جاتی ہیں راؤنٹیبل کانفرنسز ٹھیک ہے اس کے بعد جی کانگریس ان پولیٹکس ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس سے پہلے ایک آتا ہے جی 1930 میں لام اقبال کا خطبہ الاباد ٹھیک ہے آئیڈیولوجی آف پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جی 1940 میں قیام پاکستان کے لیے جو بھی قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو وہ ٹوپک آ جاتا ہے اس کے بعد اسی طرح جی ایک دو ٹوپک اور آ جاتے ہیں جی پاکستان میں تھرڈ جون پلین ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے بعد پاکستان جب 1947 میں بن جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ ٹوپک آتے ہیں اس میں جی 1947 سے لے کر 2023 تا کچھ ٹوپک ہیں ان میں سب سے پہلے جی پاکستان بننے کے بعد کیا مشکلات آئیں ٹھیک ہے تو کیا بھی مشکلات ہیں یہ ایک قویشن بن جاتا ہے اس کے بعد جی اوبجیکٹیو ریزولیشن کا قویشن بن جاتا ہے اس کے بعد جی پاکستان کے آئین جو ہے وہ ponto 1962 کا آئین 1956 کا 1962 کا اور 1973 کا آئین اس پہ سوال بن جاتا ہے اس کے بعد جی پاکستان کی ڈیموکریسی پہ سسٹم پہ سوال بن جاتا ہے تھے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ اور پاکستان کے جو ایگری کلچر ہے اور اس پہ سوال بن جاتا ہے پاکستان کے نیچرل ریسورس پہ سوال بن جاتا ہے اس کے بعد کرنٹ سینیریو بھی سوال بن جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ٹوپکس ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے تھرڈ نمبر پہ کرنٹ فیرز کے ٹوپک جو کرنٹ فیرز کے ٹوپک چل رہی ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے پاکستان میں ابھی کیا نیوڈ ویلپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اکبار میں اس میں سے ایک ویشن آتا ہے اگر آپ ڈیلی اکبار پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے اس کو اینڈ پہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو دو پورشن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے ان میں سے آپ کے چار سوال تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جی سوشل پرابلمز آف پاکستان لائک ایڈوکیشن سسٹم کلائیمیٹ چینج پاپولیشن ایکسپلویشن وومن امپاورمنٹ وائلٹی انفلیشن لائک ایٹسٹرہ ان کو تیار کرنا ہے ان میں سے ایک ویشن آ جائے گا اس کے بعد ان کو جو ہے آپ لوگوں نے ریچرک کیسے کرنا ہے کون سے ایسے فیکس ڈالنے ہیں جن سے آپ لوگوں کو زیادہ نمبر حاصل ہو تو جی آپ نے جی سوشل انڈیکیٹرز کے فیکس ڈیار کرنے ہیں جیسے کہ پاکستان میں پولیٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے ایڈوکیشن جو ہے لٹریسی کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور پاکستان میں انیمپلوئیمنٹ کیا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں انفلیشن کا کیا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں جی اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے جی یہ سب چیزیں ہوگی پاکستان میں انرجی کرائسیز میں جو شورٹیج چل رہی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہی کتنے میگا وارٹ کی شورٹیجز ہیں اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پاکستان کی ایکنومک انڈیکیٹرز پاکستان کی جو ہے وہ فورن ڈیپٹ کتنا ہے سرکولر ڈیپٹ کتنا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا بجٹ کتنا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے اس کی ایک فیکش بک بنانی ہے یہ غالبان ایک سے دو پیجز کی ہوگی یہ آپ ایک بار میں ہی کٹھے کر دیں اور ان کو بار بار اپنے سوالوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سکس نمبر پر کریٹیکل اپروچ رکھنی ہے کسی بھی کوئیسٹن کو تیار کرنے کے لیے اور سیون نمبر پر جی ٹیو نولیج بیس بنانی ہے کسی بھی ٹوپک کو جب تیار کرنا ہے اس کی ہسٹری کو اور اس کے پریزنٹ کو اور اس میں فیوچر میں کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں تیار کرنی ہیں اس کو تین پرسپیکٹیف سے تیار کرنا ہے اور جب ان کو ڈسکس کرنا ہے تو سوشو ایکنومک اور پلیٹیکل پرسپیکٹیف میں تیار کرنا ہے تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں جب آپ کوئیسٹن سول کریں تب بھی یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں میں نے اپنے چینل پر پاکستان افیرز کا سولڈ پیپر اور جو چیکٹ پیپر ہے ورلڈ ٹائم انسٹیٹیوٹ کا وہ اپلوڈ کیا ہے آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا امید ہے کہ یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے ٹیونڈ رہیں جی اللہ حافظ